السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین ہے یا چار ہے آج تاریخ چار اور جماعت الاول جماعت الاول 14 و 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین ادنى الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارک وسلم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلو العقدة الملساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں تو ہمیں توفیق دیں جو ہمیں بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمبا کیونکہ مراد جو ہیں میں پیدا ہوا ہوں عمل کرنے کے لئے وہ لازم ہونا چاہیے سنتے بہت ہیں لیکن کم ہی ہیں تو عمل کرنے میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے توفیق سے جمع ہوا ہے اس مسجد مبارک میں اور اس شہر میں جس کا نامی ہے مدینہ منور مدینہ روشنی والا ملک ویسے بہت ملک ہیں بہت شہر ہیں لیکن ساہر زرکی میں ایک ہی ایک شہر ہیں جس کا نام ہے مدینہ منور یہ خوش نصیبی ہے نہیں منور کا ہی کا نور ہے اس میں کون سا ہے منور یعنی روشن روشنی روشنی والا شہر روشنی والا شہر جو ہے تو اس میں ایمان کی روشنی ہے بس اسلامی روشنی ہے نہیں دنیا کی روشنی یہ ٹیو پلٹ بہت ہیں روشنی اس کی بہت ہیں ضرور در سارے دنیا میں لیکن یہ ملک جائز کا خاص ہو اس کے لئے اس کا نام رکھا گیا ہے تو مدینہ منور یعنی اسلامی روشنی والا شہر تو الحمدللہ جو اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دیا ہے اور مالک الملک کے توفیق سے اس مدینہ منور رہے میں آئے ہیں آپ نے وطن چھوڑ کے تو ایمان اس دل میں مزید حاصل کرنا ہے تزوڑو فَإِنَّ خَيْرَ اَجْزَادْ اَتْتَقْوَى سمجھ میں آگیا ہے نہیں اور مدینہ منور میں اور ادھر استفادہ حاصل کرنا ہے آخرت کے عامال کے دنیا کے لے بھی آئے ہیں دنیا کی بھی کمائی ہو رہی ہیں اور آخرت کی بھی کمائی ہونا چاہیے تو ہم ادھر سے اگر کوئی بھی انسان آیا ہے اور راپت جائے تو کم از کم آخرت کی بھی کمائی ہونا چاہیے وہ در کام دے جائے گی تو آئی تو آج اختیار کیا گیا ہے ایک درس جو مہم اور عظیم درس ہیں وہ کونسا ہیں نماز کے بارے میں درس کا کیا امان ہے نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارحنا بہا یا بلال یا بلال یا اللہ کے راہ میں ہمیں لے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان دیتا تھا نہیں تو نماز کے لئے اس کو خوشی دیتا تو راحت کا چابی کھولو تو ہمیں راحت حاصل کریں اللہ کے راحت ارحنا بہا یا بلال الصلاة نماز جو ہیں اس میں مصنف نے لکھا ہوا ہے تو سبب یا قبول سائر الاعمال نماز جو ہیں یہ ایک سبب بنتی ہے جو بھی عمل انسان آخرت میں کرتے ہیں یا نیکی آنکھ کماتے ہیں تو ان کی قبولیت کا ایک سبب بنتی ہے نماز اور المحافظ علیہ سلامت میں من الاتصاف بصفات المنافقی جو نماز کی حفاظت کرتے رہے گا تو وہ منافقوں والے لس میں بچ جائے گا کیونکہ منافق جو ہیں وہ ہیں نماز میں باب اندی نہیں کرتے ہیں لیکن مومن وہ نماز کی پاولی کرتے ہیں تعریف القلب وَتَقْوِيَتَهُ وَإِنْشِرَاحَهُ وَمُبِی وَمُبِیضَتُ لِلْوَجْهُ وَمُبِیضَتُ لِلْوَجْهُ وَقُرَّتُ لِلْحَيْنِ یہ نماز کے ذریعہ یہ ہوتا ہے جو ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے نماز کے ذریعہ اور چہرے کا بھی روشندار بن جاتے ہیں نماز کے خاطر نماز سبب ہیں اسباب بہت ہی نماز ہیں اور طاقت بھی انسان کو ہوتی ہیں جسمانی اور آنکھوں کا بھی یہ ٹھار ہوتے ہیں ہاں اور دنیا کے لئے تو وہ رزق اس کو بلا جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت ساری بن جاتے ہیں نماز کے ذریعے نماز کا اس میں بھی بہت اور وَتَحْفَبُ النِّعْمُ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی آتا فرمائے ان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے نماز وَتَحْفَبُ النِّقَمُ اور انسان کے پر جو بھی مصیبت یا تکلیفیں جو پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی نماز دور کرتی ہے تکلیفیں بہت ہوتی ہیں انسان ہوتی یا نہیں ہوتی ہے ہاں جو بے نماز نہیں ہوتی ہیں ان کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں جو نماز پڑھتے رہتے ہیں اور حفاظت کرتے رہتے ہیں تو ان کے لئے آسانی بن جاتے ہیں اور جو بھی بھی تکلیفیں وہ دور ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے کیونکہ نماز کی پابند یہ ہے اِنَّا عَاظَمُ بِزَا لِشَجَرَةِ الْاِيمَانِ کیونکہ انسان کے اندر ادھر ہے درخط جس کا بولا جاتے ہیں شجرت الْاِيمَانِ ایمان کی درخط سنا ہے کبھی ایمان کی درخط ہوتا ہے شجرت الْایمان اور ایمان پہلے بھی بتایا تھا تو ایمان کی کتنے رکن ہیں ہاں چھے احساس یہ رکن کتنا ہے ایمان کے چھے ہیں اور ایمان کے جو شعبے ہیں وہ کتنے ہیں ہاں سات سے بھی زیادہ ہیں وہ ستر سے بھی زیادہ ہیں بِزَعُ سَبْعِين وہ دوسری رواق میں بِزَعُ ستین شعبہ وہ پہلے بتایا ہیں وہ دس بہا تھا اس کے بارے میں دو تین ہفتر تو پھر بھی کبھی انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کو کیا جائے گا تو مزید ایمان طاقت ہو جائے گا وہ لائٹ بھی جائے پڑی ایمان والی کیونکہ ایمان یہ نہیں طاقت بھی زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے اس کا مکان یہ ایمان گذر جگہ ہے اس دل میں وآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں تو انسان میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر صحیح ہے تو سارا جسد بھی صحیح ہو جاتے ہیں اگر وہیں فاسدت فاسدت جسد کلوں اگر وہ فاسد ہو گیا نہیں ہے یہ ٹکڑا تو سارا جسد بھی فاسد ہو جائے علاوہی القلب کونسا ہے بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاوہی القلب دل جو ہے دار مدار سارا دل پر ہے تو یہ ایمان انہا حاظم وزاء لشجرتل ایمان کیونکہ جب یہ بھی درخت کوئی انسان لگاتے ہیں تو درخت ہونا چاہیے تو اس کو پانی دیتا رہے گا تو درخت بھی تیار ہوتے رہے گی جب پانی نہیں ہوگا تو درخت کیسے ہوگا اس کا حالت سوک جائے گی نہیں پھر پتے بھی سوک جائے گا پھر ٹاریاں بھی سوک جائیں گے شاکھیں ان مہم وہ درخت ختم ہو جائے گی لیکن جب پانی دیتا رہے گا تو جناب کیا ہو جائے گا وہ درخت ہمیشہ ہی کے لئے سبز رہے گی نہیں تو یہ ایمان جو ہیں ان کو بھی غزہ چاہیے یہ جو عبادتیں جو بھی ہیں نہیں وہ سارے ایمان کے جو ہیں یہ درخت اس کو قائم رکھتی ہے تو کوشش کریں تو اس میں بلت ہی ایمان سے ایک عظیم ذریعہ ہیں جو ان ایمان والے درخت کو کامیاب رکھتے ہیں وہ سبز رہے گی رہیں گے سوکیں گے نہیں جلدی سوک جائے گا جو بھی ہیں غزہ نہیں وہاں سوک جائے گا نہیں جناب غزہ ہونے چاہیے نہیں درخت ایمان کا مسئلہ ہے کوئی ساتھ بات نہیں دواء القلوب من الشہوات و الشبہات نیمان جو ہیں وہ دلوں کے لئے دواء ہیں اور شبہوں کے لئے کیونکہ شبہ کے وجہ سے تو انسان پھس جاتے ہیں ابلیس شبہ کے وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تو اس نے شبہ اس کے جماغ پیدا ہوا تو میں اچھا ہوں یا یہ انسان اچھا ہے اگر تصمیم کر لیتے تھے تو جان چھٹ جان چھٹ جا لیتے ہیں لیکن ابلیس نے شبہ میں پس گیا اس کے وجہ سے جنت سے بھی نکل گیا ہے تو شبہات جو ہیں یہ انسان کے لئے بہت مہم چیز ہیں عقیدے میں جب شبہ پڑ جاتے ہیں نہیں وہ عقیدے میں گڑبر ہو جاتے ہیں شبہات نہیں پکا کی دوریتے ہیں اور شہوتیں بھی انسان کے پیشے لگی ہوئیں جس طرح دیکھ رہے ہیں ہر تیز میں مغریات موجود ہے آج کل کے زمانے میں کھارے میں پینے میں آنے میں جانے میں لباس میں فلوس میں اور چینلوں میں کیمروں میں جوالوں میں موبائلوں میں سب یہ شبہات اس میں شہوات کی باتیں ہیں یہ ہاں تو ان کے لئے یہ نماز میں ان سے بچا لیتی ہیں دونوں چیزے شبہات سے اور شہوات سے تو شہوات یہ غلبہ تو شہوات کی ذریعہ ہوتا ہے نہیں وہ شیطان نہیں اس نے بھی یہ بتایا لَعُذَيِّنَنَّ لَهُمْ میں ان کے صاحب نے جو بری چیزیں ہوں گے وہ خوبصورت کر کے ان انسان کو دکھائیں گے یہ اس نے ترقی بنائی شیطان انسان کو بگاڑنے کے لئے ہاں بری بری چیز کو خوبصورت کر گئے سَبَبُ الْنِتَكْفِيرَ السَّيِّعَاتِ وَزِيَادَتَ الْحَسَنَاتِ وَرَفْعَدْ دَرَجَاتِ دیماغ جو ہیں وہ سبب کائے کے لئے بنتی ہیں جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ ہوتی ہیں اور زیادت حسنات وہ نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتے جائیں ہیں اور وَرَفْعَدْ دَرَجَاتِ نیکیاں جو اس طرح ہیں جس طرح آئے رہے ہیں انسان اور آخرت دلیں نیکیاں کم رہے ہیں لیکن درجات یہ ہیں نہیں درجے اوپر اوپر کنیبی درجات اوپر نماز کے ذریعے درجے بھی بڑھے ملتے ہیں سمجھ میں آگیا مِن فَضَائِلَ الصَّلَا نماز کے جو فضائل ہیں انسان کے پر اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ يَمْحُلْ خَطَایَا بِالصَّلَوَاتِ خَمْسَةِ انسان سے خطائیں بہت ہوتے ہیں سارے دل میں صبح سے زور تک زور سے اثر تک اثر تک مغرب تک اشار تک یہ انسان اصلاً کُلْ اِبْنِ آزَمْ خَطَّاء وَخَيْرَ خَطَّائِينَ اَتَّوُ عَبُونَ حدیث مبارک میں جو بھی انسان کا آدم علیہ السلام کا بندہ اولاد ہیں نہیں ان سے خطائیں خطائیں ہوتے رہی ہیں اور ان خطائوں کے تو مٹانے کا کیا جدی ہے نماز اِنَّ اللَّهَ تَعَانَ يَمْحُ الْخَطَائِينَ بِالصَّلَوَاتِ خَمْسَةِ مَالِكَ الْمِلْكَ خَالِقَ الْخَلْكَ انسان کے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں ان کو مٹا لیتے ہیں نماز کے وجہ سے تو ہمیں نماز کو کیوں چھوڑے ان کا مطلب نماز اس طرح ہے جو مثال دیتا ہوں شاگرد ہوتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں اور کتاب اور پینسل ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں نہیں پینسل میں ادھر کیا ہوتے پیچھے ربٹ ہوتے نہیں مٹانے کے لئے بور جائے گا اسکول میں لکھے گا صحیح نہیں لکھا پھر اس کو ایسا کرے گا مٹائے گا پھر دوبارہ لکھا لیکن پھر بھی صحیح نہیں نکلا پھر مٹا لیا پھر لکھا پھر مٹا لیا پھر لکھا مٹا لیا اس طرح اس کی زندگی اسکول میں گزرتی ہے مٹا کرتے پھر جب صحیح کرتے تو استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں تو استاد بھی قبول کر لے دیں لیکن کبھی لکی رس لگئی کبھی لکی رس لگئی اس طرف سے کبھی اُٹی لگئی کبھی با لکھنے میں کوشش کہا لیکن صحیح با نہیں لکھا پھر ربط مٹایا پھر اس کو یہ ہے انسان کی زندگی انسان کی زندگی اس طرح ہوتی ہے گناہیں خطائیں ہوتے رہتی ہیں لیکن یہ نماز جو ہیں ان کے لئے کیا ہیں یہ ربڑ ہیں اس طرف سے مٹا رہے ہیں معلوم ہوگا نہیں سکول میں سب پڑے ہوئیں گے آج کل تو ترقی والا زمانہ ہو گیا پہلے جو ایک پنسل ہوتی تھی وہ اس میں ربڑ ہوتا تھا اور بس لکھا اور مٹا آج کل تو مٹانے والے اور مسالے بن گئے ہیں کلم کے لکھائی ہوتی ہے پھر وہ مزیل بنایا ہے مزیل ہوتے نہیں وہ لگا سلکہ مزیل یہ حالات ہوتی انسان تو ان کے وجہ سے بولا ہے کفارت لیما بینہ ہن ازا 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 تنب کبائر یہ نماز یہ جو ہیں یہ جو نماز سے نماز کے تک جو گناہ ہوتے ہیں ان کی کفارہ ہیں یہ مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں اگر بڑے گناہ نہیں ہونا چاہی ازا بڑے گناہ نہیں چھوٹے کو تو صفائی صفائی اول بہول کیا ہے بھائی صفائی کر رہا ہوں کیا کئی کی صفائی کر رہا ہوں گناہ کی صفائی کر رہا ہوں کیا کر غلطیاں تھی ہمیں آج غلطیاں بن گئے صبح سے زور تک ان کے لئے مٹائی کا ذریعہ بن گئے نماز کفار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہیں مٹائی نہیں ہوئے تو انسان یہ بہت خطرے میں پڑ جاتے دوزخ ہی بن جاتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإن لَا يَتَكَلَّم بِكَلِمَة مِنْ صَخَطِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ لَا يُلْقِ لَهَا بَال يَهُوِ بِهَا سَبْعِينَ خَرِيْف بِي جَهَنَّم انسان ہے وہ اسے ایسے کوئی مو اسے لبز نکل جاتے ہیں ایک کلمہ مِنْ صَخَطِ اللَّهِ کلمہ اور بدون قصد لَا يُلْقِ لَهَا بَال لَا يُلْقِ لَا يُلْقِ لَا يَهُوِ بَال یعنی قصد سے نہیں لیکن یہ آگئی اس کے وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کلمے سے مِنْ عَرَضُ ہوگا نہیں تو ستر حضال يَهُوِ بِهَا سَبْعِينَ خَرِيْفِ جَهَنَّم کتنے سال جائے گا دوزہ خمے اندر ستر سال اندر جاتا رہے گا یہ زندگی انسان آب صلی اللہ علیہ وَإِنَّ الْمَرْءِ لَا يَتَقَنَّمْ بِكَلِمَ يَهُوِ بِهَا سَبْعِينَ خَرِيْفِ جَهَنَّم ابھی زندگی ہے سات سال اور یہ ستر تارہ مر جائے گا ایک کلمے کے لئے آئے ایک کلمے کو جائے گا تو ہمارے بزنِ اللہ جانتے ہیں کتنی کلمہ میرے سے اس موں سے نکلتا ہے اور اس میں مالک الملک بھی ناراض ہو گیا تو ستر سال ستر سال یہی اگر لکھا جائے گا تو پھر تو یہ بتا نہیں کتنے ہزار سال کتنے لاکھوں سال جوزق میں اندر گزارے گا کیونکہ سزا دینی ہیں ان کو ٹیپ ہے نا در جیل بڑا جیل ہے نہیں تو بڑے جیل میں کتنا سال بٹے گا کون سے چوبے میں ہوگا کون سے درکے میں ہو جاننا میں بولا جاننا میں کتنے درکے ہیں بھول نہیں جائے سات درکہ ہے نہیں جاننا میں سات درکہ ہے ایک نام کیا ہے سات درکے کا ایک تو جہنم دوسرا نمبر جحیل تیسرا نمبر سقر چار نمبر لغا پونچ نمبر ہاں حتمہ الہاویہ ہاں اور ہاں سعید 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 ہے نہیں ان کا مطلب کتنا درکہ ہیں جوزق میں سات نیچے ان کو بولا جاتے ہیں درکات جنت میں بولا جاتے ہیں تو منازل اور دوزق میں درکات نیچے اور منافض جو ہے وہ تو بلکل نیچے نیچے وہ ان کا درکہ کا نام بھی نہیں ہے معلوم ہوگا ہے نہیں تو کوشش کرے تو اللہ اللہ ہمیں بچائیں اس سے دوزق میں ایک میں بولتا ہوں ایک سیکنڈ بھی آپ نہیں ادھر برداش کر سکتے انسان جو ہے نہیں ایک سیکنڈ بھی کیونکہ اس کا نام کیا بڑھا فی نار جہنمہ خالدین فیہا نار مالکہ مقبت بتایا یا نہیں بتایا آگ نار کئی کو بولا جاتے ہیں آپ تو ابھی پسا جاتے ہیں آگ نار کو کیا بولا اردو میں کیا بولا جاتے ہیں آگ آگ تو ایسا آگ نہیں ہے سوال یہ سارے دنیا کی جو بھی آگ ہیں نہیں یہ جہنم سے ایک فقط چنم گھوتیاں نے ہوا ہے ہاں شرار جہنمہ اور یہ دنیا کے لئے استعمال کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جائے تو پتا پر آگ کیا تیز ہے اور اردو بتایا سورت بیانہ میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا شر مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے چیز پیدا کیا ہے آپ یہ جوتی پہلتے ہیں نہیں ان کے بھی جو اٹیزیں بنایا جس سے جوتا بنایا نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا کیا ہے لیکن یہ جو انسان جب شر کرتا ہے اس سے بھی بہترین ہو جاتا ہے یہ جوتا بھی اس سے اچھا ہے کام و کام دیتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا تھے انسان کہ ان کر کے چلتے ہیں تو یہ جب ستر سال اندر جائے گا ایک کرمے کے وجہ سے اگر نہیں اس کو دیکھا جائے گا پھر تو مشکل نہیں بن جا لیکن مال کرمہ نے یہی بتایا نہیں یہی چیز بنایا ہے وہ نماز کے نماز تک صفائی ہو رہا ہے نماز پڑھ دیا غریب آ گیا اور ناسی مانگ لیا سجود کر گیا اور جھکا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور آپی کمزوری بتایا اس میں یہ مٹ گیا ستر سال مٹ گیا ہو سکتا ہے پانچ کلمہ ستر سال تو ایک کلمہ کے لئے لیکن انسان سے اتنی بہت کلمیں آمون سے نہیں کرتے ہیں جو ایک ایک کے بارے ستر سال تھا اور جور تک پتہ نہیں کتنا سال تھا پھر جور سے اثر تک بھی کہ کوئی ہوگا ضرور ہاں تو اللہ تعالیٰ پچے ہمیں اور المسلم قد يبلغ بالصلاة مقام الصدیقین والشوہدہ مسلم جو انسان ہیں وہ نماز کے ذریعے نمازی ہوتا ہے اس کے ذریعے کس درجے تک پہنچتا ہے صدیقین وشوہدہ بلانی فردوس اللہ جو ہے وہ کن کی راج ہیں جب یہ انسان نمازی ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے کیا کونسی منزل اس کو حاصل ہوتی ہے بولا ہے المسلم قد ہو سکتا ہے یبلغ بالصلاة مقام الصدیقین والشوہدہ اور کیا چاہتے ہیں اگر صدیقین کے ساتھ گیا تو فردوس میں ہو اور کیا اگر شہادہ کے ساتھ تو فردوس میں راج ہو ہاں تو ہمیں کیوں نماز سوڑ لیں نماز میں یہ فائدہ اچھا ہے یا نہیں تفضیل صلاح على غیرها من العمال نماز جو ہیں اس کو مزید اس کا مقام رکھنا اپنے دل میں جو بھی سب سے نماز بہت 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 کیونکہ نماز اس باتوں کا جو بتایا مٹائی کا ذریعہ ہوتے جالبت لرزق لے ان کا حاصل کرنے کا ذریعہ پل کی ہے خطہ یا گناہ ہوتے ان کو بھی مٹائی کا ذریعہ ایمان کا درخط اس کو بھی اس کی غذاب ہوتی جو بتاتے گئے ابھی ان سلاة نور تی دنیا والآخر یہ بھی ایک بڑی بچ چیز ہے نماز یہ انسان کے لئے روشنی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے دونوں جہان میں روشنی ہے انسان کے لئے کیا ہوتی ہے نماز روشنی اسی در پر اور آخرت میں بروشنی اور ہمیں چاہیے بروشنی قبر میں بروشنی چاہیے قبر دیکھے کبر والا پرچہ نہیں گیا آج دکھے اندر لائٹ ہے یا نہیں بٹن ہے اور ادھر جو لائٹ لگی کتنے ویرو والی ہیں یا بڑے بڑی ہیں اور ادھر جب قبر میں ہوگا نہیں تو جب دیکھے رات روشنی بن گئی قبر میں بولے کون ہیں وہ بولے کہ میں آپ کا عمل ہوں ہاں ما شاء اللہ اتنی روشنی بن جائے گا قبر میں بولے گا میں آپ کے عمل ہوں اور جو دوسرا جن کے پاس نہیں نماز ہوگی اللہ کا دشمن ہوگا وہ جب قبر میں داخل ہوگا اندھیرہ ہوگا اور ایسا کرے کو مجھ کو مل جائے گا عمل کیون ہے ولی میں آپ کا عمل ہوں آپ شریر ہوا تھا دھرتی پر اور میں بھی آپ اندھیرہ ہوگی ہوگی تو کوشش کریں روشنی بنائیں تو فَإِنَّ صَلَاةَ نُورٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ مَنْ عَلَى ذَلِكَ الصَّحَابِ بِدُخُولَ الجَنَّةَ قَبْلَ عَقِهِ الشَّهِيد لِأَنَّهُ صَلَّ عَفْتَرْ مِنُو اللہ تعالیٰ مصنف نے ایک مسئلہ بتایا بولا اللہ تعالیٰ ایک صحابی کو جنت نصیب کیا اور اس میں داخل کیا شہید سے بھی پہلے قائے کے وجہ سے کیونکہ نماز ہے اس سے زیادہ پڑتا تھا یا پڑھا ہوا کا زندگی حالانکہ شہید ہے شہید کی منظر بڑی اہلی لیکن یہ جو صحابی ہیں اس سے بھی زیادہ پہلے جس طرح قسرت السجود وصلاة فی سبیل مرافقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ جو قسرت سے نماز پڑتے ہیں اور سجد کرتے ہیں تو یہ ایک سبب بن جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یہ بھی بہت مہم بات ہے کیا خیال ہے سلام دے جا کر سلام دے نہ آئے سلام دے رہے ہیں اور اس میں بہت کمی ہیں عبادتوں میں سلام جا کر رہے ہیں لیکن ان کے باتیں تو نہیں مانتے ہاں تو یہ جو ہیں تو اس میں یہی بتایا کہ ان کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو ان کا مطلب تو نماز کی حفاظت کرتے رہے ہیں سلاة رکعتین احب الی المیت من الدنیا ماضی ہے ابھی انسان وفاد پا گیا اس کو اٹھا کر کے قبر میں ڈالا لیکن اس میں آپ ارشاد دیا آر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میت جو ہے نہیں تمانی کرے گا تو اگر نہیں ہم واپس نہیں ہمیں ذرا مل جائیں اتنا تھی جو میں دو رکھا تو پڑھ لیں اور مزید ابھی دنیا میں آئے ہیں انسان اور فرصت بھی ہے آزادی بھی ہیں آیا جا رہے ہیں اللہ کوئی ٹیم بھی ملتے ہیں اور اور خامکہ ٹیم کو ضائع کر رہے ہیں اور یہ میت جو ہیں بولتا ہے سلاة رکعتین احبو الی المیتی من الدنیا امافیہ یا سلام دنیا میں کتنے پیٹرول ہیں سونے ہیں چاندی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے اور کتنی ملکتیں ہیں یہ دو رکعت یا کیا بھر دو سلاة رکعتین احبو الی المیتی من الدنیا امافیہ ان کا مطلب کوشش کریں جب ہی بھی اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ ساس اندر جد اس کو آزادی دیا ہے نہیں تو کوشش کرو رکعتین نوبی کدھر بھائی جائیں کوشش کر پڑھتے روبر اعمال سالح میں شامل ہوتے ہیں خامقہ آیا نہیں کرے زندگی آہیں مغریات تو بہت ہیں زندگی میں خاص طور انہوں نے جہوجہوں نے اور کافروں نے ایسے ایسے چیزیں بنائیں تو مسلمان کو اس چیزوں سے دور کریں چینلوں کے ذریعے اور موبائلیں بنا دیا دیکھا لیے ہرمے کے ساتھ ہے جتنا موبائل کے ساتھ نہیں ہزاری کیمرہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اتنا جو رکعت پر لیں کتنا اس کو فائدہ ہے ہرمے ایک ہزار کا ثواب آئے دور سے عمرے کے لئے اور ادھر پر اس کیمرہ اٹھا کر رہے ہیں بس کی ہی کام موبائل میں اس نے مسلمان صرف کر دیا اور چینلوں میں بس اور بولے گا چلو بھائی ادھر اللہ کی تاریخ چھوڑے ہیں کوئی کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ دو رکعت میں کتنا فائدہ ہیں تفریغ ان کا مطلب تو انسان اپنی دل اگر فارق کرتے ہیں نماز کے لئے اللہ تعالیٰ اور کے اجیب جعل المسلم قیوب والدت تو اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے جس طرح ماں کے پیش نیا نکلا ہو یہ بھی ایک اور من فوائد السلا نماز کے فائدے کیا ہیں اس میں کون سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں انسان تعظیم الخالق وتقریم الانسان نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے کیونکہ حقیقی ہے انسان آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں تعظیم پیدا ہوگی یا نہیں لیکن اگر کھڑا ہوا ہے اور جہن وہ در باہر بزار میں اور کام میں لگا ہوئے پھر تو تعظیم بھی کم یعنی تعظیم اور وتقریم الانسان اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت عزت اس کو نصیب کر دیں تحضیب اور روح کیونکہ روح انسان کا جو ہیں وہ کبھی دنیا کے آئے میں پھڑ جاتے برے برے کام ہیں ان کے لئے بھی ایک تحضیب بن جاتے جو انسان خوش نصیب کے طرف ہو جاتے تحضیب الاخلاق انسان ہے بد اخلاق بہت ہے ہے یا نہیں بد اخلاق بہت ہے لیکن نماز کے ذریعے انسان اخلاق دار ہو جاتے اچھی اخلاق بہترین اخلاق نماز نہیں ہے اُت کے اخلاق آپ کو پسند نہیں پڑے گا الفاظ برے برے نکلے گا اس کے موں سے ممکن گالیاں مجھے گا ممکن سب سب اس سے ہوگا ممکن اخلاق نہیں ہے اس کو کیا بہترین بد اخلاق نہیں ہے اس کو بد اخلاق بولے گا نہیں تو اس سے بچ جائے گا یہ ہے تکفیر الخطایا جو بھی دنائے ان کے بھی مٹائی کا ذریعہ ہے مراہ اددقہ والنظام انسان کی زندگی میں جو ہیں وہ جو تنظیم اور اچھی طرح سے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا چلنے کا ترتیب میں چلتے رہے نہیں تو وہ جو ہیں اس کا کوئی ترتیب ہی نہیں ہوگا ایسے آئے گا ایسے جائے گا کوئی ترتیب نہیں اس کا مراہ دکھ دکھ سے چلے گا اور ان کو معلوم ہے نظام سے چلتے رہے گا صحیح طریق سا ریاضہ للجسم العقل انسان کا جانا ان کے لئے ورجس کی ذریعہ بنتے ہیں نماز رکوع کرتا ہے سجود کرتا ہے ورجس ہوگئے بھی اور عقل اور عقل کے لئے بھی ایک ورجس بن جاتی ہے نماز تعلیم التعاون والمساوا انسان تو اس کا بھی معلومات پیدا ہوتی ہے جو کن کے ساتھ تعاون کیسا کرے نماز یوگان تو اللہ کا خوف ہوگا اس کے ساتھ تعاون کیا نماز انہیں تعاون کا ذریعہ بھی اس میں اندر نہیں ہوگا کس کے ساتھ ساتھ نہیں دے گا یہ اللہ کا بندہ ہے ان کے ساتھ کس طرح تعاون کرنا ہے تجدید ذکر اللہ نماز کے ذریعے اللہ صلح کا ذکر نیا ہوتا رہتے کبھی تصویح کیا سلام امام نے دیا تصویح مصروف ہو گیا ذکر کیا اللہ تعالی ہے یا نہیں تمیز المسلم نماز کے پتہ پر جاتے یہ مسلمان ہے جب نماز ہی نہیں ہو تو کیسا مسلمان ہوگا پتہ ہی نہیں پڑے گا اچھا نماز میں انسان مسلمان ان کے نماز خشو ہونا چاہیے خشو یہ ارزو میں لفظ سہی ہے خشو 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 اگر ہوگا تو نماز میں زیادہ درجے بنیں گے خشو نہیں ہوگا تو نماز جتنا خشو ہوگا اتنا ہی درجہ میں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا جو المر و من او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من او نصف صلی اللہ کیسے بھی بنے ان کے آدھا نماز کو سوا ملتے و ربع صلی اللہ چوتھا نماز و سمون او نصف و سلط و ربع تیسر ایسر و چوتھا ایسر و ربع و سمون ان آدھا ربع باد و عشر دسو و من امد صلی اللہ حائے نماز میں شامل ہے بدر نماز امام کے پیچے لیکن نماز نہیں کیونکہ یہ جو ہے نہیں وہ رادار جو انتہ نہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ مسروف ہوگا ادھر ادھر معلوم ہوگیا جناب شاہ کا نین نہیں آجائے وہ بولا ہے اچھ وہ کسی نے بتایا تو دیٹھا تھا درس میں لیکن وہ شیطان خان جو ہے نہیں وہ اس کے ساتھ یہ سرمے ڈالنے والے کو کیا بولتے ہیں مرود ہم عربی بولتے ہیں مرود سرائی آن سرائی اور سرم دانی اس میں جس میں سرمہ ڈالتے ہیں سرم دانی بولتے ہیں اور اس کو سرائی بولتے ہیں نہیں وہ شیطان خان وہ بھی اس کا کام ہے کبھی کبھی وہ بھی آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جدر مجلس ہیں قرآن شرم کی اور تلاوت کی اللہ کی تعریف ہوتے نہیں وہ نکال ایک ادھر سے اور آگیا اس کو لگا جائے ایک ادھر دوسرا پھر لگا دیا زاخر ہو رہی اِنَّ فِذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْهَ الْقَسَّمَ وَهُوَ شَهِيد یا شکس کی تعریف ہو رہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی اور آپ نیند آ رہی کیا کرے جی غسو نے ایک سرائی لگا دیا کیا کرے مجلس کسی بڑے پڑے کسی تعریف ہوتی رہے گی صدر صاحب کا دیکھیں جو آپ چیز دن ہو گئے اور اگر باہر پرچی میں لکھا گئے ایک سو روپے آپ ملے گا اٹھنے کے دن اور بشار ہوگی نیم دوالے کو نہیں دیں گا تو دیکھیں گے تو کسی کو نیم نہیں آئے اور اگر کیا ہے اللہ کرامت نہیں بولا مولانا داخل کی ذر رغشی تو کوشش کریں تو فائدہ اٹھائیں من عوائق الخشو خشو کے یعنی انسان خشو حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں لیکن خشو کئی چیز کے وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ چیزیں بتا رہے یہ تو بعف الیمان بلقاء اللہ تعالی والرجو حل ان کے اندر کمی ہیں کمزوری ہیں تو ایمان کی کمزوری ہیں اور ان کے اندر یہ بھی اتنا خاص اشاری نہیں تو اللہ تعالی کے پاس ہمیں ادھر حاضری دوں گا واپسی ہوگی میری بلقاء اللہ اور اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوگی اور واپسی ضرور ہوگی کسی بھی حالت نہیں یہ اس کے اندر کمزوری ہے دو نمبر وسوسط شیطار شیطار کے وسوسط سے بھی خوشو نہیں ہوتے ہیں اور تین نمبر الغفل والحوا غفلت بھی انسان ہوتی ہیں اور مرضی مشکل ہے مرضی کے پیشے لگ جاتے ہیں آہ اربع احتمام زائد بدنیا احتمام ایک کچھ لوگ ہیں دنیا کے احتمام زیادہ رکھتے اندر پیسہ جمع کرنا مثال جگہ بنانا داڑی آگ چیتی لینا یہ دنیا کے احتمام ہے نہیں کوئی سوچ رہے ہیں میرے پاس ہوای جاز ہوئے تو اچھا ہیں میرے پاس راکے کھوئے تو اچھا ہوئے یہ اسی بات ہوئے ہی اس نے آپ نے عقل کو مصروف کر دیا تو خوش ہو بھی کم ہوتا جائے دنیا ہے برا الاشتما لی دنیا کہ انکا تعیش ابدا وعمل آخر ذکا انکا تموت غضر دنیا کے لئے ایسا کرتے رو ایسا سمجھت میں ہمیشہ ہی رہیں گے در اور آخرت کے لئے جب ہم کوئی بات آ جا نہیں ایسا سمجھ مروں گا اس کو پہلے اس کو آگے کر رو دنیا کے لئے بھی کرنا ہمیشہ رہے لیکن جب آخر کے مسئل ان کے لئے ایسا سمجھ میں کل مروں اس کو آگے کر آئے خمسہ تارید اترح المسجد والجماع اور مسجد میں نماز میں کم حاضری دیتے ہیں اور جماع کے ساتھ اکیلا پڑھ کر رہے یہ مثال تو اس کے اقفاظ کیسے خشو ہوگا ہاں ستہ ضعف محبت اخو اللہ سی نمبر انسان کی جو آپس میں جو مسلمان ہیں آپس میں محبت ہمیں تی ہاں تو خشو پیدا ہوگا جب محبت ہی نہیں آپس میں تو خشو بھی کم ہو جاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تفریقہ پیدا ہوگیا مسلمانوں کے بیٹ میں یہ مسجد ایک ایک ملک میں آپ ایک ایک شہر میں جائیں پانچ پانچ چھے مسجد ہیں ہاں 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 نہیں ہے وہ ہر ایک مسجد والے جو ان کا سوال کون سوال یہ کفد نہیں کون سوال نام رکھا انہوں یہ نام رکھا انہی اللہ اسماء سمیت وہاں انتم واباؤکم مانجل اللہ بیا مل سلطان انہی یتبعون اللہ الظن وَمَا تَحْوَ لَمْفُشْ یہ آپ نے مالک الملک بھلا میرا رسول کو بتاؤ یہ نام بھی آپ رکھے ان کے مالک الملک میں نام نہیں نازل کے آن اوپر آسمان سے لیکن آپ نہیں نام رکھے فرق مرکی کا بھی آپ نے نام رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ نام رکھوش فرق کا یہ فرق کا حساب میں چاہیے حساب میں لیکن یہ ان کے وجہ سے خوشو بھی نہیں ہوتا ہے وہ دشمنی پیدا ہوتی ہے آپس میں وہ اس کے مسید میں نہیں جا سکتے یہ ان کے مسید میں نہیں جائے گا اگر ملے گا آپس میں تو ایک دوسرے بوض کے شکل میں دیکھے گا کیونکہ فَاقْرَئِنَا بَيْنَهُمُ الْعَضَامَةَ وَالْبَوْضَاءَ اِلَيْهُمِ الْقِيَامَةَ مالک الملک انشاد دیا ہے قرآن سے بیان دیتے ہیں میں ان کے بیچ میں عداوت اور گغل پیدا کر چکے یہ کبھی سکت نہیں ہوگا یہودیوں میں ایک ہتر فرقے بنا سا تو سارے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ گغل پیدا سا اس میں دیتے ہیں ایک تا جنتی اور نصاروں میں میں ایک فرقہ تا وہ جنتی سے باقی باہتر ایک ہتر جوتے سارے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر ان کی مرضی ہے نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میرے امد میں بھی ترہتر فرقے ہوں گے سارے کا اندر بغض ہوگا وہ ہے دی دیکھا گیا ہے میں پاہمیں پتا ہے تب اس کو بلیں گا یہ تو فرقہ جو ہے یہ تو بجل فرقہ ہے یہ تو کافرہ ہے یہ تو ایسا کا ایسا ہے کبھی نہیں بلگا تو میرے چرچہ ہے سنا کریں کبھی بھی کسی فرقے والے سے پوچھ لیں گے تو آپ کا فرقہ کیسا ہے جناب بولا میرا فرقہ فس کلاس ہے سپیشل ہے اور وہ دوسرا یہ اطلاع نہیں ہے چیٹ نہیں ہے یہ یہ روٹی کھانے والے ہیں بس اور آپ کیا کھانے ہیں یہی تو مستیبت ہیں مسلمانوں ہیں بگاڑی ہو گئے ابھی دھکے کھا رہے ہیں سارے مسلمان کافروں کے قدموں کے نیچے ہیں بتائیں کوئی مسلمان ہے عزت والے سات سال ہو گیا بیتر مقدس ان کے ہاتھ میں ستر سال سات یا ستر ہو گیا میرے سات سے بھی زیادہ ہو گیا بیتر مقدس یہودوں کے ہاتھ کنٹرول میں ہیں اور مسلمان بزدل ہو گئے ہیں اس درجے سے بھی ساتھ سال میں نہیں واپس کر دیا اور بس آ رہے جا رہے ہیں جمع اور یہ کروں گا وہ کروں گا سات سال فتر ہے کتنی کانفرنس ہو گئے ان کا بھی سات کانفرنس ہو گئی میرے گا ہر سال کانفرنس ہو رہی ہیں لیکن کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا اگر اس یہ حال ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمِ حَسْنَا يُغَيْرُ مَا بِعَمْفُسِمْ مالِ کَالْمَلْسَنِ بیان کی اکرم انسان کی تغییرت نہیں کرے گا جب وہ خود آبی پہلے تغییر کریں پھر ان کے لئے مددیں بھی ہو جائے گی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساکھ بھی دے گا اور ان کو کامیاب کرے گا لیکن جب تک یہ حالت ہوگی نہیں کامروں کو پیچھے کر رہے لباس میں ان کے برابر ہو رہے کھانے میں برابر ہو رہے پینے میں ان کے برابر ہو رہے تو ان کا مطلب منتشبہ باب قوم ان پہومینوں جو جن قوم کی مشابت کرے گا وہ ان مٹی ہیں آپ مسلمان لوگ ان کو حاوی کر کے آپ ان کے پیچھے لگ رہا جس طرح وہ بتا دے آپ ان کے باتیں مار رہے ہیں جو تو انہوں نے روشہ پنا ہے ان انگوشوں کے پیچھے لگے لیں دین سے انہوں نے جور کر جا دین سے دور ہو گیا کتاب سنت بولے کیا کتاب سنت چھوڑو یا اللہ کریم ہے جب ہی بولو کتاب سنت پر عمل یا چیت اللہ کریم ہے علم ہے نہیں جہالت پر جا ہو گئی ہیں اور بلتے میں ہوں مسلمان مسلمان کب ہوگا جب عمل ہوگا قرآن اور سنت پر سراطاللزین انہوں نے یہ عملوار جو کتاب اور سنت والے جو ہیں ان کے پر جو عمل کریں وہ ہوگا سراطاللزین انہوں نے نہیں تو مغضوب والاگ گیٹ کھلا ہوا ہے اور دالین والاگ کھلا ہوا ہے نہیں تو اس میں اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا قرآن اور حریض حجیث اس کو پسند ہی نہیں ہے جب ہی بھی کدھر آپ جائیں گے نہیں ہے قرآن خالق اور تک حجیث کی باتیں کریں گے تو بلتے ہیں خس کا صورت وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے وَإِذَا ذُكِنَ اللَّهُ اَخْدَهُشْمَعْزَتْ قُلُوبُهُمْ فَلَا يَا شَيْتْ رَلَا صاحب نے باتیں سنا تھا تقریر کر رہا تھا لیکن قال اللہ قال رسول مرشد کا ذکر ہی نہیں کیا وہ پیر کا ذکر ہی نہیں کیا بہت ناراض ہے بھاگے کتنے آٹے تھے جب ہمیں کیسا مرشد کا ذکر کرو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے وہ اس کا ذاتی ہی ہے تو اس کا میں ایک ہاتھ چونتا ہوں کوئی وہ ہے کیامت کی بھی تک وہ ہے مرشد میرا لیکن جالی جالی کو کیسا مرشد کروں گے جالی پیر یا جالی مرشد کیسا اس کو مانوں گا اسے میں ظلیل مانوں گا ہر کیسے کتاب اس نے اے جناب مولاہ صاحب یہ عبادت اللہ صلی اللہ نے بتایا اس طرح کرو یہاں آپ نے بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ نے بنایا وہاں نے یہ دریش کو کیا کرے گے بولو اے مرشد صاحب معافی دینا ہم یہ سا عبادت ہی نہیں کہیں یہ تو خانہ خراب ہو جائے گا میرا فائدہ کیا ہو گئی اِنَّا لِلَّهُ اِنَّا لِلَّهُ اِنَّا لِلَّهُ عَدْم رَسُ اَصُفُوف وَتَصْوِیَتَا نماز میں جاؤ حرم یہ خوشوں کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے جو خوشوں نہیں حاصل ہو جائے کیونکہ جب صفح عرم کے نماز پڑھیں گے دیکھیں گے ایک آگے کھڑا ہے ایک آگے کھڑا ہے بھائی سیدھا کرو لکیرے بھی لگا دیا جزا ملاقف غالیتے کتنے لگایا یہ بھی دیکھو کتنے لگا اس میں لکیرے بنا دیا یا نہیں بڑا ہے پھر بھی دیکھیں گے ایک آگے یہ پیچھے لگا اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ يَنْزُ لِلَى الصَّفَ الْمِعْوَجْ جو صف جو ہیں ٹیڑی مئنیوں اس کا اللہ تعالیٰ ان کے برنظر نہیں کرتے ہیں کوشش کریں صف تو صحیح کرنا ہے اور پاؤں پاؤں کے ساتھ ملانا ہے اور یہ بھی ملانا ہے نہیں تو شیطان بیچ میں وہ بھی کھڑا ہو جائے گا وہ ٹھک ٹھک کرتا رہے گا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُمْ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ شیطان کا کام ہے نَزْغ اللہ تعالیٰ نے بولا یہ امدلی لگاتے ہیں نَزْغُ اس کو عربی میں بولتا ہے نَزْغُ نَزْغِ یعنی آخ میں لگایا ایدھر ریفو بھائی کیا دیکھ رہے ہیں قابطلاء یہ دیکھو قابطلاء کو کیا دیکھیں یہ چینہ دیکھو کیسا فس کلاس لگا گیا یہ باہتا ہے نَزْغُنِّ وہ کام گائے گا لگا گیا ایک در کلم ایدھر لگا گیا اس کے انگلی کلم ہے اور کیا اگر ہوگا چار آدمی اور خوشی والا دے بولا اعود باللہم نے شیطان لگا دیا ایک ٹھونچا اور چلا دیا اور وہ بولے امرحب آحلان سہلان آپ نے ہاتھ مشہورہ بہت اچھا دیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بات ہو اور کیا شیطان فسا کر دی وہ ہستے رہنگی دور سے دیکھا دی آپ کو میں نے غرق کرنا ہے آپ کو خود لے جائے آپ میں ساتھ لے جاؤں گا آپ کو کسے چھوڑوں گا آپ کے ساتھ میرے فس کلا خوب دوستی رکھوں گا آپ کو نہیں چھوڑوں گا بھی نہیں تو یہ خشوق میں گڑبال کر دیا ہے سفوف میں بھی وہ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے نام نہیں لیتے اس کو آگے کریں گے ایسا سنجھو اس کو پتھر بن گیا ہو جائے بھائی یہ ہے سب کو سیدھا کرو یہاں تو سیدھی سب میں کھڑا ہوگا اس کو چھوڑ کر کے دونوں پلر کے بیچ میں جا کر کھڑا ہوگا ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دونوں پلر کے بیچ میں نیاز نماز اس کے مکروح نماز ہیں منع ہیں ان کے انسے لیکن وہ سیدھی سب میں کھڑا ہوگا وہ اس پر چھوڑ کر کے اور دونوں پلر کے بیچ میں کھڑا ہوگیا جتنا بچوں علم کم ہے نہیں بھائی علم ہوگا تو پتہ پڑے گا تو ابھی دونوں پلر میں بیچ میں کھڑا ہونے کے لئے وہ ادھر جنات کھڑے ہوتے ہیں ملائک کھڑے ہوتے ہیں کیا ہیں مکروح ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروح کا اس میں بتایا ہے تمانیا ظلم العباد وعدم اعتاہم حقوق خوشو کیسا ہوگا جب اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ان حق حقوق دیتا بھی نہیں بھرالی کو حقوق جو ہیں ان کا بھی نہیں دیتے ہیں اولاد کے جو حقوق ان کو بھی حقوق نہیں دے رہے ہیں پڑوسی کا حقوق ہے وہ پڑوسی کا حقوق نہیں دے رہے ہیں عام طور جو بھی بزار میں در حقوق دینا ہے وہ بھی نہیں دے رہے ہیں ان کا حقوق کھا رہے ہیں اس کا حقوق کھا رہے ہیں اس کا کھا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم والا جائیں ظلم بھی کر رہے ہیں اور حقوق کھا رہے ہیں ان کا مطلب یہ خشوش میں نہیں پیدا ہوگا سب اسباب بنا جیاں اس نہیں اسباب بنا جیا تو میرا خودو نہیں ہوئے نہیں تو خشو ہوگا تو مزید درجہ حاصل ہوگا نہیں درجات ہونے وہ تیل کر رسول پت بننا باعتا ہمالا باعتا اللہ صلی اللہ کیوں آپ مالک الملک نے آپ نے رسولوں کو ایک دوسرے سے زیادہ درجہ دیا ہے درجہ دے دے کر کے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے سے اوپر درجہ دیا تو ہمیں شکر کرتے رہے نہیں ہاں چالیس چودری آگے ہے اور ہر ایک خوش میرا چودری آگے ہوگا جب آگے ہے تو چودری صاحب صدر کے ساتھ میرا بیٹا ہے یہ خوش زیادہ ہوگا نہیں کیا کہا رہے ہیں صحیح نہیں ہم سارے خوش ہوگے اور ان کے چودری صاحب آگے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹے ہوگے اور دوسرا بھائیں ادھر ادھر بیٹے ہوگے اللہ 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 تو ہمیں کتنی خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ میرا رسول کو اتنا درجہ دیا ہے اس امت کے رسول جو ہیں اتنا درجہ دیا ہے سید والعزازم والا فقر یا ملکیہ سارے انہیں ارتزاد اس کے عدم شفاعت کے لئے میں پیار ہی نہیں ہوں وہ اس کے پاس بیٹھا ہے جائیں گے نوہ علیہ السلام تو آدم سلام بیٹھیں گے نوہ علیہ السلام کے پاس نوہ علیہ السلام بیٹھے گا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اس کے حضرت بتایا وہ بھی بھی بھیگیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس نے حضرت بتایا کبھی بتا دیں گے تو پھر کدھر جاؤں پھر ایک ان کے پاس گیا اس کے پاس گیا آدم علیہ السلام کے پاس گیا حساب جاری ہونے کے لئے اس کو بولا جاتا ہے شفاہ الازمہ کیونکہ مخلقہ تنگ ہو جائے گی ادھر قیامت کے لئے سورج نیچے آ جائے گی اور پسینہ نکلتے رہیں گے ہر ایک آپ نے پسینے میں پسا ہوگا کوئی در سے پسینے میں پسا ہوگا کوئی تو سارا اندر ہوگا پسینے میں کہے کے وجہ سے ادھر پریشانی پریشانی ہوں گی پیاس پانی نہیں میں ملے گا وہ جو خاص خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے وہ انبیاء کرام کو خود ان کو پانی دیتا رہے گا تو سارے کے پاس جائیں گے تو سارے نے ادھر بتایا میں نہیں کر گیا میرے پاس غلطے ہیں میں ان کے وجہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح آپ کے لئے میں معافی مانوں اور وہ نے حساب جاری کرو بس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسیٰ علیہ وسلم جائے بولے گا جاؤ محمد عیسیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ ان کا وہ کر سکتا ہے ممکن جب آئیں گے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں مانتے ہیں ہمیں کتنے بے عدب ہو گئے میں اس کے شاعر میں مدینہ منوری یہ کس کا شاعر ہے جس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شاعر میں نہیں اس میں مرحب آیا جایا تھا نہیں یعنی ان کے قدر مبارک اس شاعر میں گھوا ہے نہیں اور اس کے انتقال کسی شاعر میں ہے نہیں ان کی قبر شریف اس شاعر میں نہیں مدینہ منور ہے یا شیخ اس کا نام منور ہے اس کے وجہ سے لیکن دیکھو میرے کام کس ہیں اسی شاعر میں میرے اصحاب کیا ہیں اس کے شاعر میں دخواب آجی ہیں چار سو بیٹی بھی ہیں اور کیا بتا ہے مرحب نہیں ہونا چاہیے بتانا بھی نہیں چاہیے تو اس شاعر میں کچھ لیکن ایک درس کے وجہ سے بتا تھا ہوں تو حیدر بتانا بھی نہیں باہر جائے تو میں مدینہ میں گناہ دیکھا تھا یا مدینہ میں کچھ چیزہ ایسے باتیں دیکھا تھا یا مدینہ میں کوئی غلط مسئلہ دیکھا تھا چک چاپ ہو جاؤ حیدر سے جاؤ یہ ہیں کس کا شاعر سید الاولین والآخرین کا شاعر ہے اس کی جا کر کے باہر بری 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 بات پتہیں گے چاہے دیکھا ہے نہیں بھولو نہیں دیکھا تھا پتہ نہیں تھا میں کبھی ایسے دیکھا بھی نہیں تھا میں فقط نماز اور ایمان ایسے دیکھا تھا یہ ساواتا یہ عذاب کا مسئلہ ہے اور دعویٰ کرتے ہیں میری بہت حب ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں میں جاتا ہے سلام کرنے کے لئے دعویٰ بہت کرتے ہیں یہ دعویٰ کام نہیں دے گی وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ اِسْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِرْ وَهُوَ اِذَاءِنَ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَعْزِرْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ دعویٰ کرتے ہیں تمہیں مسلمان اولا کے مسلمان کہیں کہ لے اشید کنوں ایسے پاتے ہیں میرے عامال بتا رہے ہیں عامال بتاتے ہیں بولتا ہے ان جوارح کا کام ہیں یہ تنیت ادھر ہوتی ہے قول افعال یہ کرنا ہے قول ادھر جبان سے ہوتے ہیں افعال یہ جوارح یا یہ جو عذبے ہیں انسان کے وہ افعال کر رہے ہیں افعال دوسرا ہے باتیں دوسرے ہیں یا ایمان لذین آمنون لیمان تقولون مانا سفانون اے ایمان تسل کرنے والے باتیں کر رہے ہیں اور عمل دوسرا کر رہے ہیں کیوں سورت فاطحہ پر رہے ہیں اور عامال سارے ان کے مطابق ہے نہیں قبر مطلند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون ما لا تفعلون فی سبیری سفن تنہ بنیان مرسوس اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں جب کتال میں ہوئیں گے دوسرے سجد مومن آفر میں ایٹ ایٹ میں ملی ہو جئی اب یہ ایٹ ایٹ میں کدھر ملے ہو جئی ہر ایک ایٹ آلہ ہے گرنے کے قابل ہیں دیوانے وہ گر رہی ہے گر رہی ہے کیونکہ جس شہر میں بیٹے ہیں ان کا آداب ایسلام ہے نہیں نہ ان کے فکر ہے تو انہیں اس میں ہیں کون ادھر زفنہ کون گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ادھر کتنے اور سے آ رہے ہیں وہ تردہ ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے داتا کے سامنے بہت بہت حسین ہیں باہر سے آ رہی ہیں ادھر کی ہیں وہ ظلم العباد و عدم اعتقاہم حقوقہم یہ بات نمبر ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا اور ان کو حقوق نہیں دینا حقوق اور ظلم کرنا سارے آتے ہوں سنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کیا اس کے ساتھ ظلم کیا بچے کے ساتھ ظلم کیا عورت کے ساتھ ظلم کیا پڑوسی کے ساتھ اے مہم گذر آ گیا ادھر ظلم ظلم چل جا رہا ہے اور ان کا حقوق نہیں دیا یہ حقوق ذرے ذرے کا دینا ہوگا ذرے ذرے کا دینا ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ لُمَتِنْ خَيْنَيْنَا مالک الملک نے سورت بیان میں بتایا ہے سورت زرزلہ میں ذرے کا بولتا ہے بولا نہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ لُمَتِنْ ذرے کا پتہ نہیں کتنے بہت علماء اس میں اختلاف میں کون سا ذرہ چھوٹا چھوٹا بلکل مِسْقَالَ لَرَّةٍ خیرے رہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ لَوَتِنْ شَرْعَيْنِ ذرے جرے کا حساب کرے کسی کا حق نہیں جائے دور بھوٹ جائے آنسا تو میرا میں کسی کا حق ہے اور ہمیں بردہ سجائے نہیں اُدھر دینا ہے اُدھر پیسا بھی نہیں ہوگا اور کسی کا حق ہوگا تو اُدھر ہوگا بھی نہیں نیک کیا دیں پڑے گی پھر کیا دیں پڑے گی جبلوں کے طرح کے نیکیاں لے آئیں گے لیکن سب فنا ہو جائیں آپ کو معلوم ہے کون مفلس ہوگا بلا اللہ دلہ دیرہ ملہ دینا بلا ادھر دیرہ دینا فلوس ملوس نہیں ہوگا کہ احمد دینا ادھر نیکی آنگی بس ایک آئے گا جبلوں کے طرح ان کے نیکی آنگی پھر وہ نیکی آنگی کیا ہو جائے گا اس کو دیا اس کو دیا مطالبات بہت ہو گیا اس کا دیا ابھی فنا ہو گیا ایک آگیا مطالبہ بولا میرا بھین کے پر دیکھو وہ ملائک بولیں گے نیکیہ تو ختم ہوگی وہ ہوا انہوں کو معلوم ہے مالک کرم بلا نیکیہ تو ختم ہوگی نیکیہ ختم ہوگی ابھی اس کے گناہ اتاقت اس کے گناہ میں لگا دیں یاد اس کے پاس گناہ ابھی بڑھ رہے نیکیہ ختم ہوگی ابھی بناہ بڑھ رہے ہیں اِنَّ اللَّهُ الْنَيْلِ رَاجُونَ آیا مہمی خشوہ کے بارے میں نہیں یہ اس میں یہ شامل داتیں ہیں بولانے ظلم العباد وَعَدَمِ اَطَّاعُ عُقُقَ اللَّف تِسْحَا الْاِقْ الْتِفَاطِ وَرَفْعَ الْبَصَرِ الْسَمَا لوگ ہیں نماز میں نماز میں ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں اوپر آسمان میں کرتے ہیں یہ بھی آدم اور خوشوہ میں آشرا الصلاة والا سی مزین او مزخرف او بھی تصاویر نماز پڑھنا کسی مسئلہ ہے بہت سوکسے پڑھتے ہیں اس میں زینت ہیں اور اس میں گلمل چھپے ہوئے ہیں وہ یہ سے کوئی چیز ہیں یا پھوٹو موٹو ہیں اس کا جو ذہن ہوگا وہ خوشو کسا ہوگا جب وہ مصروف ہوگیا نماز طور پڑھا حالانکہ سامنے اسے بہت اچھی چیزیں مٹھ رہی ہیں یا مثال طور درخط مل گئے کیسے بنایا اس میں فکر پڑھنے جائیں گے درخط نے وہ کلم لگا دیا اس میں مثال یہ کلم کسا بنا کس طرح جو لگایا اس نے کسا بنایا وہ خوشو تو اس میں چلے جائے گا ان کا مطلب سادھی چیز پر خوشو زیادہ ہوگا اس باتوں میں وہ ہائیں تو شیعہ لوگ حرم ہے اس کے وجہ سے وہ کوئی چیزیں ہیں ان کے پاس اس میں ہائیں فہو ہے جیسے طرح وہ نماز پڑھتے ہیں وہ مسئلہ پر نہیں پڑھتے نہیں لیکن وہ خاص مسئلہ بنانے بات تو وہی ہیں خوشو اگر ہونا چاہیے تو اصلاً سادھا ہونا چاہیے تو ادھر ذہن جو ہیں وہ انسان کا خوشو کم ہو جائے گا لیکن کہ کوشش کریں سادھی چیز ہوئے تو اچھا فوائد جدیدہ بالاحتمال اس سے فائدہ جدید فائدے ہیں جو اہمیت کے لئے احرص رعاق اللہ تعالی على صلاة النوافل والسنن القبلیہ والبعدیہ لئے انہا تجبرو نقص الفرائد یہ ایک یہ فائدے یہ ہیں یہ جو آپ ان کا احتمال کرنا ہے جو انسان بولتا ہے تو آپ کوشش کرتے رہو تو نفلیں جو ہیں یا سنن جو ہیں وہ پڑھتے رہو کیونکہ اس میں کن سے فائدہ ہوگا قیامت کے دن مالک اور ملک جب انسان کے نمازیں دیکھیں گے تو کمی پڑ گئی فرض ہوں گے فرض جو ہیں وہ ایک بھی نہیں چھوڑے گا یہ یاد رکھو جب سے مکلف ہو گیا ہے نماز کی پڑھنے کے لئے جب تک یہ ذہن غائب نہیں ہوگا یہ نماز ایک فرض وہ نہیں چھوڑے گا معافی نہیں دے گا معلوم ہویا نہیں الہ اگر توبہ تائب ہو گیا اور معافی لے لیا پھر نمازی ہو گیا دوبارہ ایک فرض بھی نہیں چھوڑے گا پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا وہ لے گا فرضوں میں کمی ہو گئی ایک لاکھ فرض ہونا چاہیے مثال کتنا سال ہوا تو مثال تو ایک لاکھ فرض ہے لیکن اس میں ایک لاکھ میں پانچ ہزار نماز کم ہے ابھی کدھر سے لیا اگر نفلے ہوں گے نہیں تو اللہ طرح حکم دے گا اس کے دیفعہ ہیں اس کے میرے بندے کا نفلے ہیں وہ اس کا اکمال کیا جائے فائدہ دے گیا یا نہیں فائدہ والے ہیں نفلے ہاں دو رکعت پڑھ لیا زیادہ آج خاص طور بھارہ میں پڑھ لیا ہے ایک ہزار کا لگ دیا ہے یہ بھی کام دے جائے گا میں بلا رہی کمائی جو ہیں نہیں جس طرح دنیا میں یہ کمارے ہیں پچاس ریال دن میں اور یہ کمارے ہیں ایک سو یہ کمارے ہیں دو سو یہ زیادہ زیادہ نیکی آج دیشہ ہے مدینی نماز پڑھا ہے حرم اندر ایک ہزار کا سوا مل لیا ادھر اس مسید میں پڑھ لیں گے ستہ ویس کم لے گا ستہ ویس ہزار میں کتنا فرق ہے فرق ہے یا نہیں ہے اگر دنیا میں بولے گا ادھر ادھر پچاس ریال ملتے ہیں تاریخ اگر آگے ادھر جائیں گے بھی نہیں ادھر وہ ایک کوری سے نکل اندر کر پڑھ لے جائیں گے وہ ادھر مسید ہے وہ اس میں ادھر ندھیک جو ہیں ادھر پچاس ملتے تاریخ ادھر ایک ہزار ملے گا تو ادھر جائے گا یا نہیں جائے گا یہ ہزار اتہار سوالے کے پاس کم کرے گا یا بولا ادھر لگاؤں گا اید بنانا ہے اید کرنے ہاں تو اگر ایم ہے اور اور فرصت ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تندرشی بھی دیا ہے اور کیوں نہیں ایک ہزار کی نماز جائے پڑھ لے ہاں کمہ زیادہ ہو جائے گی مطالبہ والے بہت ہوں گے مثال تو کم کم یہ تو ہو جائے اور نماز جائے کم ہوگے کم کم یہ تو اس کے جرہ کام دے جائے نہیں نہیں ایک تکر مکہ میں ایک لاکھ کے سوا ملتا ہے اگر نہیں کسی کو بولے گا بھائی پچاس ریاض تاریخ ملتی ہے وہ اگر ادھر جائیں گے بیارالی میں تو آپ کو لاکھ روپیہ ملے گا ایک تاریخ کا لاکھ ریال تو یہ چھوڑے گا اس کو یہ چاوہ کے لئے نہیں چھوڑتے ہیں جو بولتے بھائی آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ گسر ہیں پہنے دون دون کر کے پہنچ جاتے ہیں دو چمچے چاوہ کھانے کے لئے کسی شادی میں دعوت دیتے ہیں نہیں دیکھا ہے آپ کو پتہ ہیں ادھر جب شادیاں آپی گسر تو بہت ہو گئے مزید میں پتہ ہی نہیں پتہ گلیوں کا ہی پتہ نہیں پتہ کدھر ہے یہ گسر لیکن وہ پھر پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمیں بھی نہیں ملتے ہیں ہمیں ایک دو گسر میں دعوت میں بھونگ بھونگ کر کے واپس آگئے گھر میں اور حالا کہ اس شہر کا میں اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کیا گلی گلی جانتا تھا گلی گلی جانتا تھا کہ کس طرح اس کا نقشب بنا سکتا ہو تو یہ اس طرح گلیات نہیں مجینے کی سات سال سے پہلے لیکن پھر بھی گیا بھونگ بھونگ کر کے ہمیں گسر بھی نہیں ملا ہو اور یہ ہزار پانچ شیعہ ایک سیلے کر کے پہنچ گیا کیا ہے کے لئے دو چامتے چاول کے کھائیں گے وہ ایک رہا کا دودھ لے کر کے اور ایک رہا کا تمیز لے کر کہا لے کہا لے یہ تو بھر جائے گا لیکن چاول کے لئے ادھر کذر گیا اور آخرت کیامل کے لئے بولے گا جاؤ چلو یاد ادھر درس ہے اور تعریف میں اللہ تعالی کی اور نیکیاں بہت مل جائے گی وہ گناہوں کا مٹائی کا ذریعہ بن جائے گا کو مبخورین اللہ تعالیٰ بولے گا ان کو بندوں کو اٹھو آپ کی محب بنائے محب ہوگئے یہ اس کو پسند ہی نہیں اور ادھر نہیں ادھر تو گپے سپے لگیں گے اور غیبت بھی ہوگی نمیمت پہ ہوگی آگر مہم ادھر سے وہاں پہ جائے گا خسارہ خسارہ اگر ہوگا اللہ کی بجے ہیں لیکن اس نہیں بولتے سب ہوئے ہیں کہ سا ہوگا لیکن یہی حالت ہے تو ان کا مطلب نافلے آج سنن یہ پڑھتے رہے گے جو ہمارے فائدے میں بات یہاں نہیں جناب فائدے میں نہیں اگر اس پیر میں ہوگا کچھ چیز تو کام دے جائے گی اس پیر تو ہونے چاہے نہیں گاڑی بھی دیکھا گاڑی چلتی ہے تو ایک ٹائر اس پیر میں لگا ہوا ہے ایک ٹائر اس پیر میں ہوتے نہیں ہے ہاں پراج تو کبھی پنچت نہیں ہو جائے راستے میں تو اس پیر والا تو لگا دے گے تو یہ جو اگر فرضوں میں کم ہی ہو جائے گی وہ اس پیر والے جو ہوں گے نفلے وغیر وہ مالک الملک میں بولا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بولا نہیں بولا مالک الملک بولے گا دیکھو میرے بندے کے نفلے ہیں کچھ نوافل ہیں اس میں سے مکمل اللہ ملک یہ بھی اللہ اللہ کا شکر ہے جو ہمیں یہ اس میں فائدہ منتے ہیں احرس علی ادراق تکبیرت الاحرام لازیہ ما فی اربعین یومن متصلہ ہاں ادھر میں یہ بھی ارشاد دیا بولا خیال کرو کوشش کرتے رہو جو اولا تکبیر آپ سے نہیں جہل جس طرح وہ جو حدیث ہیں منصلہ یہ بھی آپ کو ابھی ایک نیا ہوگا اکثر کو معلوم وہ ہوگا اور کن کو معلوم بھی نہیں ہوگا اگر آپ کو آپ چاہتے ہوں گے تو میں ستیفت حملے ہمیں یا ست ملے ہمیں دستاوید چاہیے ہمیں کائی کا دستاوید چاہیے میے ہمیں دستاوید چاہتا ہے تو میں ملافقی سے بچ جاؤں اور آج سے بھی بچ جاؤں جہنم میں نہیں داخل ہو یہ دستاوید ہاں یہ دستاوید چاہیے یہ دستا صرف یہ ہمیں بولندہ ہے ہاں دستاوید ہے لیکن ان کے لئے شروف ہے کونسا شروط ہیں آلات سے بچنا ہے کوئی آسان بات نہیں ہے اور منافقی سے بچنا ہے دو بہت خطرے والے باتیں ہیں کیونکہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِدَّرْكِلَا سَّلْمِنَ النَّارِ منافق کدھر رہا ہے منافق کی جہنم کے آخر نہایت میں اُدھر رضا جی تو ایسے بچ جائیں گا اور دوزخ سے ایسے نہیں بچ جائے خلاص جب دوزخ بچ گیا ہے منافقی سے ہو گئی دونوں سے ٹھوئی صحیح مل جائے گا نہیں تو اس کو بولا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں مَنْ صَلَّىٰ اَرْبَعِينَ يَوْمُنَ فِي جَمَع لَمْ تَفُتْو تَكْبِيرَةِ الْحَرَامِ قُطِبَتْلَهُ الْبَرَا مِنَ النِّفَاقُ وَالْنَارِ یا شخ میں انڈیا میں پڑھتے رہو جماعت کے ساتھ میں تو ہوں کیندہ میں پڑھتے رہو جماعت کے ساتھ یا شخ میں لاہور میں ہوئے جماعت کے ساتھ چالیت دن اولہ تَكْبِيرِ حَرَامِ جو پیولی تَكْبِير ہے وہ نہیں جائے اگر گئی کچھ سے دوبارہ شروع کر ہاں ایک آدمی پڑھ لیا بیس دن آ گیا یا تیس دن میں تو اولہ تَكْبِير ہے چل گئی پھر شروع کر دوبارہ پھر آئیں گے تو ایسا مسئلہ قدرتی بن جاتے ہیں ہاں نے شروع کیا تو ایک دن آ گیا پچیس دن تک وہ پتنے ہم نے تمہ کیا تھا حرم میں جائے وہ ادھر چلا گیا وہ چلا گیا پھر دوبارہ شروع کیا پھر دوبارہ پتنے کیا ہو گیا گھر دوبارہ کون آ گیا جوال یہ بھی مشکل ہو گیا ہم کی نماز چھوڑ کے بھاگ جائے گی تو اولہ تَكْبِير نہیں جائیں تیس تک پہنچا چالیس بھاگ ایک دن سا اولہ تَكْبِير گیا پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے منٹ چالیس مکمل کرنا پھر آپ کو کیا آئیں نہ ملے گا کیا آئیں نہ ملے گا یاد کرو کون سا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کی مطابق من صلح اردائین یوں وفی جماع فی جماع جماع جسد اکیلہ نہیں پڑھنا ہے چالیس دن متواد لن تَفُتْو تَكْبِيرَتَ الْحَرَام کُوتِ بَدْلَوِ بَرَامِ نِفَاق وَالنِّفَاق بشرت عقیدہ سے ہی ہوئے ہیں لیکن اگر وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں جائے گی یہ اصحاب العقید السلیم عقیدہ سلیم ہوگا اور چڑھا میڑا نہیں ہوگا پھر کے بعد جیوالوں میں سے نہیں ہوگا معاہد آدمی ہوگا تو اس کو یہ انام ملے گا دستاوید یہ ایسا ایسا سمجھو لکھا ہوا ہے اور ٹھپا لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ادھر پیڑا لائے گا آپ جب مریں گے ادھر جائیں گے سابنے پڑھو آہا یاکش ہلا وہ خوش ہی تھی آپ پہدے ہوگا یا نہیں آہ تو اس کے بعد اخری علیہ ذراک کو 성공 تک چالیس دی نہیں کر رہے تو کم از کب تکمیر احرام تو نہیں جائے خوشش کرتے رہو اور جو آپ انہیں پڑھ رہے ہیں فرز تو جمعہ کے ساتھ پڑھنا ہے کسی بہار عزیر یہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے شعبہ جہنم میں بنایا ہے وہ نمازوں کے لئے حاضری نمازوں کے ساتھ نہیں آ کر کے پڑھتے ہیں اکیلا پڑھ گیا ہے یہاں کوئی کام میں ہے اس کے وجہ سے مصروف ہو گیا جنگ میں ہی نہیں عزازت ملی ان کو اس کو کیسے ملے گی جنگ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ادھر اخذ پڑھا رہے ہیں نماز تو ایک رکعت یہ پڑھ رہے ہیں اور ایک رکعت یہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں پھر یہ ایک رکعت پڑھ رہے ہیں پھر یہ رکعت ہتھیار اٹھا رہے ہیں تو ان نمازوں کو کیسے یہ شعبے میں نہیں جائے گا ایس جانا ہے تو ان کا مطلب تو نماز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہیں تو گھر میں بھی کچھ نماز کے کچھ حصے بنا لو کیونکہ گھر کو قبریں نہیں بنانا ہے اس کے وجہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة المرع فی البیت افضل اللہ المفتو انسان کی زیادہ میں زیادہ فضیرت نماز کے ہیں گھر میں بہتر ہیں بجائے مسجد کے اللہ فرق اس کی وجہ اکثر اللہ کے بندے ہیں روشندار جو ہیں جو حرم میں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ پڑھ کے چلا گیا ہے اور جو دوسرے جو ہیں بھلا یار یہ سعودی جو ہیں یہ وہ ہے تو سعودی تو نہیں سارے لات پڑھے ہیں ان کو سعودی ہیں سعودی بھی نہیں ہیں جزائری مغربی سب جن سے لیکن وہ علم والے جو ہیں پڑھ کے چلے جائے ہیں ان کو پتا ہے تو ابھی میری نماز گھر میں ادھر سے اچھی ہے جو ہے لیکن ہم سستی کے وجہ سے حضرت پڑھ لیتے ہیں کیا کریں میں ہوں سست آدمی میں کیا ہوں میرے پر کیا لکب لگے گا سست لوگ وہ حمد والے ہیں کیوں اس نے ارشاد کے مطابق زندگی گزار رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کر رہے ہیں نماز پڑھ کی پڑھ لیاں آمارم میں اور چلا پڑھ اس کا ہی بات ہے ان اس میں فائدہ ہے نہیں میرے لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے صلاة المرحہ دل بیٹ کے افضل اللہ المقت اس میں کوئی ہوگا نہیں ضرور بچے دیکھے گا تو باپ باپ بھی کیا کر رہے ہیں بھائی یہ نماز پڑھ کونسی کیا ہے نماز ان کو بھی نماز ہی بنانا ہے نہیں آخر بی بی کو بھی شرم آئے گا یہ مرض میرا شور نماز پڑھیں ہمیں پڑھتی بھی نہیں اس کو بڑھانا ہے نہیں ان کا مطلب اس نماز دھر میں نماز پڑھنے کا فوائد ہیں یا نہیں فوائد بولا نہیں فوائد جدید ہے بولا اس کا احتمام کرنا ہے اور آق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی اس سے پتہ ہے انہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم فی البیٹ افضل اللہ المقتوو دھر میں اجزیادہ فائدہ اللہ بابا نہیں جانا بھائی ہے ہر مہم ان کا مطلب گھر میں گھر کے لئے نصیب نماز کا کوئی حصہ چھوڑنا ہے دو رکعات سنت مسید میں پڑھ لیا دو رکعات گھر میں جا کر پڑھو نہیں ہے آج کر کر باہول ہے کام پر جانا ہے سستی ہو گئی پھر اس کے وجہ سارے ہم مسیدوں میں اور حرم میں پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں کیا پڑھا ہاں گھر کے لئے کچھ چھڑا ہے کوئی حصہ گھر کے لئے رکھا ہاں ہے مبیران ہیں وہ ہیں اللہ کے بندے جن کو معلوم ہیں تو ان کا مطلب بولا تو اجعل بیتک نصیبا من صلاحاتک فا ان لکا وزالک خیرا کچھیرا اس میں لئے ان کا مطلب بہت خیر ہیں کسیرا خیر ہے آپ کے لئے تو ہمیں اس کے اس بات سے غفلت میں بھی ہیں بہت ہاں ہے یا نہیں ہے وہ بولتے ہیں احرص علی الصف الاول في المجل فا خیر صفوف الرجال یہ بھی آپ احرص کرتے رہو جو خیال کرتے رہو ہاں نہیں اس سے پہلے بولتے ہیں لا تقفل عن اتمام رکوعك وسجودك قیلا تکون اسرق نازل طلاحاں بولتے ہیں خیال کرو غفلت میں نہیں پڑ جاؤ اور بہت اتمام نماز کے جو ہیں وہ پورا صحیح کرو رکوع صحیح ہو جائیں سجود صحیح ہو جائیں اور کیونکہ پھر آپ چور بن جائیں گے نگا جائیں جلدی جلدی ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا یہ ہیں چور نمازی والا یہ نمازی چور ہیں آپ کو پتا ہے نمازی چوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے معلوم ہے سنائے کبھی یہاں عدیس کھولیں بتائیں آپ کو معلوم نقر آکنقر جو جاج یعنی آپ کو کٹ دیکھیں یہ مرغے مرغے کسا کرتے ہیں یہ سی ہیں ان کو ان کا وصبت ہے آپ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح رکوع کرو اتم انام سے یہ ایک رکوع میں اتم انام جو ہیں یہ رکنوں کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ تو یہ جو ہیں اسرہ کنہ کی یعنی سائرے جو بھی چور ہیں سب چور سے یہ زیادہ چور ہے جو نمازی چوری کر کے چوریاں تو بہت ہوتی ہیں فلوس کے بچور ہیں اور ٹائرے بٹھا رہے ہیں چور ہیں ان کے بھی کرسیاں بٹھا وہ بھی چوری کر رہے ہیں لوگ اور سب چیز کی چوری ہو سکتے ہیں سب چیز کی چوری ہو سکتے ہیں نہیں لیکن یہ نماز میں چوری کر رہے ہیں نمازی چور ہے چور کھائے کھائے ہیں یا شیخ یاد ہیں معلوم ہیں آئے ہیں آپ ادھر یا نہیں ادھر اور غفلت میں نہیں پڑ جائیں احرس على صف الاول في المسجد فو خیر 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 صفوق الرجال یہ بھی آپ حرس کرتے رہو جو صف پیلی جو ہیں مدیب میں اوش کر اس میں آپ کا حصہ ہو جائے کیوں خیر میں خیر صف جو ہیں مردوں کے لئے پیلی صف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا لَوْ عَلِمُوْ مَا فِي مِدَعْ وَصَفَّ الْأَوْوَلْ لَأَتَوْهَا حَبْوَا او کما قال اگر لوگ کو پتا ہے تو پیلی صف میں اور اور آزان دینے میں کیا ہے چیز تو آتے رہے یہ سے ہاتھوں پاو پر چل کے آتھ پہنچیں اور لڑائی کر شروع کر لیں یا تو قرآن ڈال دیں یا تو تلواریں لیں اوزان لڑائی شروع ہو جائیں لیکن قرآن ڈالے تو جان چھٹ کے تلواروں سے اوزان حرم میں جاؤ پیلی صف میں جاتے ہی نہیں وہ سارے اوزان بیٹھے چھتریاں کے نیچے بولا اوزان پیلی صف ان کی اوزان ہیں جو بھی جائیں گے پاکستانی جائیں گے سارے ترکی صاحب پاکستانی صاحب سیئے سب چھتروں کے نیچے بیٹھے کیا ہے پیلی صف اوزان کبھی مائے تو دیکھا ہے پاکستانی کبھی کبھی کوئی وہ جو پتہ نہیں ہوگا وہ آئے گا اوزان قسمتی فضائے گا اوزان لیکن کوشش کر کے پیلی صف میں کبھی میں بھی بہت سار دیکھا ہے لیکن اللہ ہوا ہو میں پتہ ہوں پیلی صف سے نہیں پیلے بڑے بڑے ہوتے تھے پچاس سات سال سے پہلے میں یہ جو دیکھتے تھے پوڑے پوڑے بڑے بخاری ہوتے تھے یہ آچے ہوتے تھے وہ بڑتی بڑتی جو تھے وہ ان کو بھی پتہ پیلی صف میں کیا ہے لیکن یہ توہی دوارہ جو توہی دوارہ جو ہے توہی دوارہ جو یہ بھی بڑتی ہے اور یہ کون ہے یہ جو ادھر چھتریاں کے نیچے بیٹے ادھر فقط دھیبت اور کچھ نہیں ہوگی یہ کمائی کر رہے ہیں انہا لیلہ حال مہم احرس اصف پیلی صف میں کوشش کرتے رہو کیونکہ پیلی صف میں ان کے لئے ملائک کرام ان کے لئے مغفرت مانگتے رہے ہیں پیلی صف والے کے لئے کیا ہوتا ہے نا فرشتے جو ہیں نہیں وہ ان کے لئے معافیاں مانگتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی مانگتے رہے ہیں پیلی صف والے کے قال وستانی یا رسول اللہ بلا وستانی دوسرے صف والے اب یہ حصہ مجھ جائے گا تو کوشش کریں وزر جائیں نہیں کریں کبھی کبھی آپ بھول کے جانا بھورا بیٹھے تو نزی ہی کریں ہاں بہت کمائی ہے نہیں اور احرس علی صلات خلف الامام اللذی یعطی القرآ حقا اور کوشش کریں تو ان امام تو پیچھے نماز پڑھیں جو صحیح قرآت کرنے والے ہیں کیونکہ امام تو بہت ہیں لیکن ایک امام ہے جس طرح ہم مخارج چکا رہے ہیں نہیں کائکلے چکا رہے ہیں مخرج صحیح نہیں ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم رو 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 ایک رازی آزا لگا دیا پیش والا تو کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کے پیشے جا کر پڑھ لیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آل و صحبی و بارک و سلم اور دو تھے نماز کے بارے میں ایک دو تین میرے کھن دو درس ہو جائے گا اور اوہ ماشا اللہ چارہ نماز اوہ یہ تو باتیں بڑی ہیں موسیقی دیگرفت